السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین السعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے متعلق چند بات ہیں آج ربیو الثانی ربیو الآخر مہینے کی آٹھ تاریخ ہے اور آج سے دو دن کے بعد یعنی جمعہ کو اس مہینے کی گیارہ تاریخ ہوگی اور ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے بہت سے بھائی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر گیارہ ہی منات تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کون تھے ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا سب سے پہلی بات کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ انتہائی متقی عمل اور اللہ کے ولی انسان تھے یعنی ان کی اپنی ذات میں کسی قسم کی یعنی انسان ہونے کے ناتے تو خرابی تھی لیکن انسان میں بھی بہت اچھے انسان تھے اللہ کے ولی تھے دوسری بات چار سو ستر ہجری میں پیدا ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً چار سو ساٹھ سال کے بعد چار سو ستر ہجری میں پیدا ہوئے بغداد کا علاقہ جیلان یا کیلان دونوں بولا جاتا ہے اس کو اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہی پر عمر بھر رہے اور گیارہ ربعال ثانی یا گیارہ ربعال آخر سن پانچ سو ایک سٹھ ہجری کو ان کا انتقال ہوا یعنی نبے سال کی تقریباً عمر پائی تیسری بات عالم تھے تو کتابیں بھی لکھی غنیت الطالبین ان کی مشہور کتاب ہے آپ جانتے ہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے انسان تھے کس طرح کے عالم تھے ایک اور کتاب ہے کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں ان کے نام پر بتائی جاتی ہیں لیکن اس کی کوئی صحیح سند یا یہ کہہ لیجئے آپ کہ اس کے حوالے سے کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے یہ تین کتابیں البتہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی موجود ہیں اور انہی کے نام کے انہی کے لکھی ہوئے ہیں چوتھی بات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ عقائد و نظریات یعنی عقیدے کے لحاظ سے صحیح العقیدہ مسلمان تھے آج کے بہت سے مسلمانوں کی طرح شرک میں کفر میں ملوث نہیں تھے بلکہ عقیدے کے لحاظ سے نہائیت ہی صحیح العقیدہ مسلمان تھے پانچویں بات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے متبعین کو یعنی ماننے والوں کو طریقت اور باطنیت طریقت اور باطنیت کیا ہے یعنی صوفیوں کے یہاں کئی ایک سٹپ ہیں عالی مقام تک پہنچنے کے لئے اسی میں طریقت ہے اور باطنیت ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان راستوں کے بجائے لوگوں کو قرآن و حدیث کا راستہ دکھایا اور قرآن و حدیث کے تعلق سے جو صحیح تعلیمات ہیں وہی تعلیمات اپنے ماننے والوں کو بتائی چھتی بات فقہی اعتبار سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ امام محمد بن حمل رحمہ اللہ کے مسلک پر تھے یعنی حملی کہہ سکتے ہیں آپ فقہی اعتبار سے لیکن قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لحاظ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر امام کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو قرآن و حدیث کی بات لیں گے امام کی بات کو چھوڑ دوئیے یہ ان کا کہنا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ساتھی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو حنفی مسلک سے جوڑتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ حنفی تھے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کے آدیوبندی بھائیوں کے یہ ہے کہ وہ جو ہے حنفی مسلک سے تھے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ حملی مسلک سے تھے جن لوگوں نے بھی حنفی ان کو کہا ہے یہ صرف اور صرف جھوٹ بات آٹھویں بات شیخ عبدالقادری جلیانی رحمہ اللہ کو بہت سے لوگ صوفی کہتے ہیں بہت سے لوگ صوفی کہتے ہیں تو صوفی اس اعتبار سے تھے کہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے لیکن جو صوفیوں کا پورا طریقہ ہے جسے طریقہ تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ان کے ہاں موجود نہیں تھی بلکہ بہت سے لوگوں کو ان تمام طرح کی چیزوں سے وہ منع کیا کرتے تھے نوی بات یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناتے ان کے ہاں کچھ غلطیاں بھی ہیں ظاہر سی بات ہیں انسان تھے تو ان کے ہاں کچھ غلطیاں بھی ہیں صرف غلطیوں سے معصوم جو تھے وہ انبیاء تھے انبیاء تھے باقی انبیاء کے بعد اور جو لوگ ہیں وہ غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے اللہ کے ولی کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنے ہی بڑے اللہ کے ولی کیوں نہ ہو اور یہی قرآن و حدیث کا عقیدہ یہی قرآن و حدیث کا کہنا ہے تو ان سے بھی بعض تفردات جو ان کا کہنا تھا وہ کچھ قرآن و حدیث سے بعض دفعہ الگ ہو گیا جیسے یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا زہد و تقوی کے حوالے سے یعنی اتنا ہمیشہ عبادت میں ہی لگے رہو ہمیشہ عبادت میں ہی لگے رہو جبکہ یہ بات درست نہیں ہے بدن کا بھی حق ہے آپ کا بھی حق ہے آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے بیوی بچوں کا حق ہے سماج والوں کا حق ہے آپ کے دیگر خاندان کے افراد کا حق ہے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے دسویں بات ان کی بہت سی کرامتیں لوگوں کی زبان پر موجود ہیں خاص طور سے ہمارے بریلوی بھائیوں کے یہاں اتنی کرامتیں ہیں بلکہ بعض دفعہ تو ایسی ایسی کرامت کے اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں بلکہ اللہ سے بھی بڑھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے فلا کو موت دے دی تو شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کے پاس عورت شکایت لے کر کے آئی کہ ہمارے بچے تو انتقال کر گیا تو فرشتہ جا رہا تھا روح لے کر کے جو ہے اس کو واپس پلٹا دیا اور جو ہے اس کی روح کو واپس کر دیا اور اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اس حوال سے بہت سی باتیں جو ہیں اس میں سے 99% جو کرامتیں ان کے تعلق سے بتائی جاتی ہے سب کی سب جھوٹ ہیں گیارہوی بات شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کی طرف سلسلے قادریہ یا اس کے علاوہ اور کئی سلسلے مشہور ہیں جو ان کی طرف سے جو ہے قادریہ اور نجانے پتا نہیں کیا کیا آپ ممبئی میں ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا یہ سارے سلسلے جو لوگوں نے شروع کیے ہیں ان میں سے کسی بھی سلسلے کا تعلق شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ سے نہیں ہے بارہوی بات شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کو غوثِ عاظم لوگ کہتے ہیں دستگیر پیرانے پیر محبوبِ سبحانی اور نجانے کیا کیا نام دیتے ہیں کیا کیا غوثِ عاظم سب سے بڑا مددگار سب سے بڑا مددگار ہمارا اللہ ہے ہمارا رب ہے تو غوثِ عاظم کہنا یہ اللہ کی توہین ہے نعوذ بال یہ اللہ کی توہین ہے یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے اور ان کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے غوثِ عاظم یا دستگیر یا اس حوالے سے اور دیگر جملے تیرہویں بات اس حوالے سے یہ ہے کی صلاتِ غوثیہ لوگ صلاتِ شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کے نام پر لوگ نماز پڑھتے ہیں صلاتِ غوثیہ اس کو کہتے ہیں یا اسی طریقے سے مصیبت کے وقت ان کو پکارتے ہیں یا عبدالقادر جلانی یا غوثِ عاظم المدد یا غوث المدد اس طرح کے جملے پکارتے ہیں یہ بھی سریح کفر ہے اور شرک ہے چودہویں بات شیخ جلانی یعنی شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کے نام پر گیارہویں پیش کرنا بطورِ نظر و نیاز لوگ پیش کرتے ہیں بطورِ تبرک پیش کرتے ہیں یہ بھی جو ہے شرک ہے اگر صرف عیسالِ ثواب کے لئے کیا جائے تو خاص طور سے گیارہ تاریخ کو مقرر کرنا تو بیدات ہوگا نظر و نیاز کے طور پر کیا جاتا ہے تب تو شرک ہے اور اگر عیسالِ ثواب کے لئے اس خاص دن میں کیا جاتا ہے تو یہ بیدات ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے باتیں بیان کروں گا گیارہویں کے حوالے سے اس کی تاریخ پندرہویں بات یہ ہے کہ اولیاء اور مشایخ کے صرف انہی تعلیمات سے استفادہ کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے موافق ہو اگر کسی کی بھی بات کسی کی بھی بات چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس بات کو ہمیں نہیں لینا ہے ایسی ہی کئی ایک باتیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ہمیں ان کی ان باتوں کو نہیں لینا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں پندرہ باتیں میں نے آپ کے سامنے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی زندگی کے حوالے سے رکھی گیارہ ربیع الثانی گیارہ ربیع الآخر پانسو اکسٹھ اجری کو ان کا انتقال ہوا اس حوالے سے کی گیارہوی کیا ہے لوگ کیوں مناتے ہیں اس کے حوالے سے دلیلیں کیا دیتے ہیں یہ آج ہی انشاءاللہ عشاء کے درس میں میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مکمل باتیں آپ کے سامنے آ جائیں یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے خلاصہ یہ ہے کہ دو جملے میں اگر میں کہوں کہ نیک انسان تھے عالم تھے اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں توحید کی طرف لوگوں کو بلایا سنت کی طرف لوگوں کو بلایا لوگوں کو غلط کاموں میں دیکھا اس سے دور رکھا اور خود بھی عمل کرتے تھے دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلاتے تھے اور ایسے ہی صحیح العقیدہ مسلمان تھے جو لوگ ان کے تعلق سے اس اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا ساری غلط باتیں ان کی طرف منصوب کر دیتے ہیں یہ نہائیت ہی جو ہے احمقانہ بات ہے اور نہائیت ہی یہ جاہلوں والی حرکت ہے ہمیں اس طرح کی تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ گناہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ غرابیہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن عام انسانوں کو گناہوں سے پاک سمجھنا یا ان کو ان کے مقام سے اونچا کر دینا غلو کر دینا یہ سب قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے صلف صالحین کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنے اور انہی کے جیسا ہمیں بھی اللہ رب العالمین بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن